اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امیر ہے سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو تو آج کا گرین سوٹ کے اوپر بہت ہی زبردست ڈیزائن ہونے والا ہے آپ مکمل ڈیزائن کو دیکھیں کوئی بھی حساب سکپ نہ کریں تو انشاءاللہ سانی سے یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ ڈیزائن آپ کے سامنے ہے کتنا پیارا ڈیزائن ہے دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے آپ نے یہ جو کٹنگ کرنی ہے بہن کی کف کی پٹی کی اور سامنے پاکٹ بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساڑھ تین انچ کا میں نے نشان لگایا ہوئے ساڑھ تین انچ کا نشان لگا کہ آپ نے اوپر والی سیڈ سے بین کی اوپر والی سیڈ ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں تقریباً کوئی دوستو پیس کو یہ دیکھیں ہم نے ایسے کٹنگ کر لینا اور اینڈ پہ آپ نے ہلکا سا یہ کٹ بنا لینا یہ ہے تو اس طریقے سے دونوں ساڑھ تین انچ کا سیم یہی طریقہ کر رہا ہے بین کو پہلے ایک سیڈ سے آپ کٹنگ کر لیں اس کے بعد دوسری سیڈ کو آپ مارکنگ کر کے تو کٹنگ کر سکتے ہیں تو کف کا بھی سیم وہی طریقہ ہے کف کا بھی یہ دیکھیں ساڑھ تین انچ کا نشان ہے اور کف آپ کٹنگ کر لیں دوسری کے اوپر رکھ کے مارکنگ کر لیں تو ہمارا بلکل برابر کا کٹنگ ہو جانی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کف کا بھی اینڈ پہ ہم نے یہ کٹ رکھنا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے پہلے ایسے کٹنگ کر لینی ہے اور پیسٹنگ کا طریقہ بھی آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں تو ڈیزائن بہت ہی پیارا ہے بہت آسان ڈیزائن ہے اور گرین سوٹ کے اوپر میں نے بنایا ہوا ہے تو پٹی کا یہ دیکھیں آپ نے تقریبا کوئی اٹھوکے سے اوپر آپ نے یہ دیکھیں تین اینڈ کا نشان لگا لیں اس کا بھی نیچے پہ جا کے آپ نے کٹ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ تو یہ کٹ رکھنے کا مقصد میں یہ ہے یہاں پہ ہم نے جہاں جہاں پہ کٹ آ رہا ہے ہلکا سا وہاں پہ ہم نے ریڈ کلر کا کنٹراس لگانا ہے ہلکا سا ہم نے اس کو کنٹراس دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ مرا سوٹ کا کلر ہے تو اس کو مکمل پیسٹنگ کا طریقہ تھوڑا سا پھوست مجھا دیتا ہوں مشکل نہیں ہے اور ایک چیز کے معذرت کرتا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی لیٹ آ رہی ہے آج کل کام کا جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پھر اسی صاحب سے ڈیزائن بنانے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہی والا اکبر کلیکشن کے نام پہ فیس بک پہ پیچ بننا ہوا ہے میرا آپ وہاں پہ بھی بیزٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کٹ لگا لینا ہے اور یہ کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے آسانی سے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور دوستو یہ جو آج کل گرم کپڑے آ رہے ہیں تو آپ کیا کرنا ہے پانی میں ہلکی سی آپ نے کلف استعمال کر لینی ہے تو وہ کپڑا آسانی سے بیٹھ جاتا ہے مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پہ تو کلف جس کو ہم مایا بھی کہتے ہیں کلف بھی کہتے ہیں وہ آپ پانی میں ملا لیں تو اپنی جگہ پہ خرچے کو بٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری سامنے پکٹ ہے تو مکمل خرچے کو اسی طریقے سے آپ نے پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو کنٹراس پیس ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کنٹراسنگ کس پیس کی کرنی ہے یہ دیکھیں سوٹ کے حساب سے ہم نے زیادہ اور کام نہیں کیا ہم نے وہ کام کیا جو اچھا بھی لگے اور بلیک کنٹراس یہاں پہ میں نے لگانی ہے تو کیسے لگاؤں گا وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن پلیک پیسٹ کو بھی ہم اچھے طریقے سے اس طریقے لگا لیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں نہ کھولے تو جن دوستوں کو ڈیزائن اگر اچھا لگتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو لازمی آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اچھے اچھے ڈیزائن بنا سکیں اور نیو جو دوست آتے ہیں میرے اس چینل پر جو دوست آ کے بس ڈیزائن دیکھتے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آگے آگے بھی آپ کو ڈیزائن ملتے رہے ہیں پیارے پیارے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے تقریبا کوئی آدھی ان سے بھی کام ریٹکل کی پٹی بنا لینی ہے فولڈ کر لینی ہے اور یہ آگے ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو یہ جو اپر اوپر سے کف کف یہ کف ہے ہمارا کف کف آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے کٹ والی سیٹ پر ہم نے کیسے لگانا یہ آپ نوٹ کریں صرف ہلکا سامنے وہاں پہ لگانا ہے تھوڑی سی محنت ہے زیادہ کام نہیں ہے دوستو تو اتنی محنت تو آپ کر رہی سکتے ہیں اگر ڈیزائن ملانا ہے پیارے تو تو یہ دیکھیں جہاں پہ مرا کٹ آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے ہلکا سا باہر پس رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم نے کہیں پہ کوئی پیس نہیں رکھنا ہم نے اس کو سلائی لگا دنی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ لگا لنی ہے تو یہ نیچے سے فالت اپیس کو کٹنگ کر لیں گے اور اگر ڈیزائن آپ کو اچھا لے گئے تو اس کو لازمی لائک کر دیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی ایسے کی سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو لاسٹ پر آپ کو ورس اپ نمبر دیا گیا آپ وہاں سے کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور فیس بک کو بھی سیم اسی نام کا پیج ہے میرا آپ ادھر سے جا کے فالو کر سکتے ہیں آپ نیزائن دیکھ سکتے ہیں کوئی دوست یوٹیوب نہیں یوز کرتے ہیں اس طرح سے سب کو میں نے لگا لی ہوئی ہے مغزی تو اس کے بعد واپس پیس ہم نے جہاں سے کٹنگ کی ہے وہاں سے واپس یہاں پر جوڑ دینے ہیں اس ٹھیکی مدد سے میں آپ کو جوڑ کے دکھا دیتا ہوں لیکن آپ پہلے یہ دیکھیں جو ہم نے پیس کٹنگ کی ہوئے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں اسی حصے پہ واپس ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا ہوا ہے پیسٹ تو اس کے بعد دوستو کچھ دو سلائیاں لگانی ہے صرف دو سلائیاں ایک بلیک اور ایک ریٹ وہ بھی ریشمی کی ریشمی راگے کی دبل کر کے ہم نے رنگ میں بھرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ کٹ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے ہم نے سٹارڈ کرنی ہے یہ دیکھیں بلیک لگانی ہے پہلے اس کے بعد ہم ریڈ لگائیں گے تو یہاں سے کٹ سٹارڈ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو سٹارڈ کرنا ہے اور سلائیاں آپ سیدھی رکھیں ٹانکے کو آپ فل بڑا کر دیں کیونکہ بڑا ٹانکہ ہی ڈبل داگے میں خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ طریقہ کا رہا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آسان ہے اس طریقے سے آپ نے یہ سلائیاں لگا لینا ہے تھا کہ کوئی باہر نکال کے دوستو ہم نے پھر ریڈ کلر کا جب سلائی لگائیں گے ریڈ کلر کی تو اس کے بعد ہم ان کو اپس میں گریے لگا لیں گے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے مکمل سلائیاں لگا لینا ہے یہ سامنے پٹی ہے تو سب کو ہی ہم نے جہاں سے ہمارا کٹ شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم نے سلائی کو شروع کرنا ہے تو یہ سلائیاں ہم نے لگا لینا ہے سلائیاں لگانے کے بعد میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بین ہے ہمارا بین کی بھی سلائی لگا لیتے ہیں بلیک دھاگے سے یہ دیکھیں دوستو اب ریڈ کلر کی ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس کے بالکل ساتھ جوڑ کے ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی ریشمن دھاگیا کی سلائی نہیں لگائیں گے ریڈ کلر کی جہاں جہاں پہ ہم نے بلیک دھاگا لگایا اس کے ساتھ ہی ہم نے ریڈ کلر کا دھاگا لگا کے ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لک اس کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد جو آخری ہمارا لا سٹیپ ہے وہ چھوٹا سا ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا زبردست ہمارا ڈیزائن کی لک بن گئی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور جو ہم نے کنٹراس بلیک پیس لگایا ہوا ہے دوستو تو اب ہمارا جو آخری سٹیپ ہے یہ دیکھیں میں نے سب کی سلائیاں لگا لیں گے یہ پہلے آپ نے دیکھ لیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کام ہمارا تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اور ان سلائیوں کے اینڈ پر آپ نے ایک میٹل بیٹس لگانا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے یہ نشان لگا لینے ہیں چونکہ ہم نے چاپا کرنا ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ چاپے والی سلائی کرنی ہوتی ہے تو یہ ہاتھ کے ساتھ ہم چاپا کافی پچھلی ویڈیوز میں 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 نے سمجھایا ہوا ہے طرقہ کیا ہے تو چاپا جو ہے دوستو وہ ریڈ کلر کا ہے اس بلیک کے اوپر ہم نے ریڈ کلر کا چاپا کرنا ہے میں نے نشان لگا لینے ہیں میں نے چاپا کر کے میں کوئی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چاپا کر لیا ہوا ہے اور میٹل بیٹس میں نے لگا لیا ہوا ہے یہ دیکھیں سب کو سیم اسی طریقے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اس ڈیزائن کی اچھی لگی ہوگی ڈیزائن بھی آسان لگا ہوگا مشکل نہیں ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیں دوستو اسی کے ساتھ آج کی ڈیزائن یہ مکمل ہوتا ہے میں آپ کو لاسٹ میں ایک جلگ دکھا دیتا ہوں تو مجھے اجازت دیں دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ ویڈے بھی ملتے ہیں اللہ حافظ